سپورٹس بورڈ پنجاب کے ذریعہ تمام دو روزہ دوسرے قائد آزم واشو کپ کی رنگہ رنگ افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیکرٹری سپورٹس بورڈ پنجاب ندیم محبوب کی خصوص شرکت ٹورنمنٹ میں پنجاب کی نوڈوین سے مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا نوجوان کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا قومی پرچم تھا میں رولر سپورٹس کا خوبصورت مظاہرہ کرتے ہوئے مارچ کیا گیا شائکین نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی سیکرٹری سپورٹس بورڈ پنجاب ندیم محبوب کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو مزید دربیت دیں گے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکیں یہ ٹورنمنٹ کیا ہے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اوبر کے آگے آئے پرموٹ کیا جائے اور ہم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نو کے نو ڈیویجن سے ٹیمز منگوائی ہیں تاکہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہو اور ان میں سے جو اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو ہم آگے لے کے جائیں ان کو گروم کریں ان کی کوچنگ کریں ان کی ٹریننگ کریں ندیم محبوب نے بھارتی جارہیت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بہادر قوم ہے بھارت سے ڈرنے والے نہیں ہم پرعظم ہیں ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں ہم قائم ہیں ہمارے لوگ ہمارے قوم بغیر ڈرے جس منزل پہ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ اسی پہ چلتے رہے ہیں خلاڑیوں نے سپورٹس بورڈ کے اقدام کو سراحتے ہوئے اس طرح کے ٹورنمنٹس کا انعقاد ضروری قرار دیا اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے بچوں کو موقع بار بار ملنا چاہیے اسے نئی یوت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فٹ رہتے ہیں بچوں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایونٹ بار بار کروائے جائیں اور ہمیں موقع ملے تاکہ ہم مزید آگے بڑھ سکیں اور اپنا ٹائلینٹ دکھا سکیں ان کو تقریب کے اختتام پر نورڈویینز کے سپورٹس آفیسرز میں شیلز بھی تقسیم کی گئیں